شہباز شریف کے قریبی لیگی راہنما رانا مشہود نے بڑا انکشاف کر دیا ان کا کہنا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں ہمارے معاملات تیپ آ گئے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں رانا مشہود ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکر آپ کے وقت کا مشہود صاحب فرمائیے گا آپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیپ آ گئے ہیں کون سے ایسے معاملات تھے جو خراب تھے اور اب تیپ آ گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے انٹرویو دیا اگر اس کو سنے تو اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہوا اور اس میں جو جھوٹ بولا ہمارے مخالفین نے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے جو حکومت ملی تو اب احساس یہ ہو رہا ہے کہ گھوڑوں کے اوپر ہاتھ رکھا گیا تھا وہ خچر نکلیں اور جو جھوٹ انہوں نے قوم سے بولے تھے وہ ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ اب ایک فیلنگ ضرور ڈویلپ ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم ایک بیٹر چوئس ہونے تھے اور انہوں نے ان حالات میں زیادہ بہتر پرفارم کرنا تھا اب اس میں مجھ سے اگر آپ انٹرویو سنے تو اس میں انہوں نے بڑا کیٹیکریکلی مجھ سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے ہم اصولوں کی بنیاد پر چلنے والے لوگ ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم ڈیلیور کرتے رہے ہیں اس کی بنیاد پر خاص طور پر پنجاب کے اندر بھی اب یہ اویرنس ہاری ہے ہمارے منتخب نمائندوں میں جو آزاد جیتے تھے اور جن کو جھوٹ بول کر جوائن کروایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے حلقے میں جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو وہ اب ان سے سوال کرتے ہیں کہ دو ماہ کے اندر اندری جو بجلی کو بڑھا دیا گیا جو سوئی گیس کے ریٹ بڑھا دیا گیا جو خات کا امپیکٹ آ رہا ہے جو خات کا فائدہ جہنگیر ترین صاحب کو دیا گیا تو وہ اب اپنے لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے دو مینے کے اندر پنجاب کے اندر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم یہاں پر جو ہے دوبارہ اپنی حکومت بنا سکیں اچھا رانہ صاحب جس طرح آپ یہ ذکر کر رہے ہیں آپ نے اسی جگہ بغائر نام لیے وے کہا کہ شہباز شریف ہی بہتر چوئس تھے یہ ان کو سمجھ آگئی ہے یہ کس کو سمجھ آگئی ہے کس کی طرف اشارہ تھا یہ سب کی طرف اشارہ ہے یہ پاکستان کی عوام کی طرف بھی اشارہ ہے یہ پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اشارہ ہے اور یہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لوگ ہی ہیں ہمارا ہی حصہ ہیں اور یہ بھی پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں ایڈ دی اینڈ تو ان کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اگر ایک شہباز شریف جیسی قیادت ہوتی تو کام بہت اچھے طریقے سے چلنا تھا اچھا رانہ صاحب آپ نے ابھی بھی ذکر کیا اور انٹریویو میں بھی ذکر کیا کہ دو ماہ بہت اہم ہیں پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی کس قسم کے حالات ہوں گے کہ دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نواز منتخب ہو جائے گی دیکھیں ایک تو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ایک بخار تھا جو ایک جھوٹ کا جو ایک چڑھایا گیا تھا وہ سب ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے تو ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر جو زمنی انتخابات ہیں اس کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اچھا پرفارم کرے گی اس کے بعد ایک تیس دین میں رکھیے گا کہ جو ہم نے الیکشن پٹیشنز ڈالی میں ہیں جو پنجاب کے حوالے سے خاص طور پر پچاس سے زیادہ ہلکوں کے اوپر جس دن ہی ہلکیں کھلنے ہیں اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے اور جو انیکشن رولز ہیں نئے ان کے مطابق خیم آ کے اندر اندر فیصلہ ہونا ہے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے جو آپ دیکھیں گے اور اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہم اگلے چند مہینوں کے اندر بہت زبردست طریقے سے نکل کر سامنے آئیں گے اچھا رانو صاحب بتائی گا پنجاب میں حکومت سازی میں آپ کی جماعت کو ناکامی ہوئی تھی اب بلدیاتی الیکشن کے اندر ایسی کون سی حکمت عملی سامنے لارے ہیں جس سے آپ کو کامیابی ہو جائے گی اور آپ پورے بھی دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں ان کے جو اپنے جو ان کے کرتوت ہیں یہ یوریا کی پیسے جو بڑھائے گئے اس کا فائدہ کس کو دیا گیا چینی کے پیسے بڑھا کر کس کو فائدہ دیا گیا ایک فرد واحد کو فائدہ دے کے پوری عوام کو جو ہے کرب میں مفتلا کر دیا گیا مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر نکال دیا گیا اور ابھی جو پیٹرول اور یہ جو سوئی گیس اور جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہے اس کا امپیکٹ ابھی آنا ہے تو یہ جو ہے یہ ان کی بنی ان تمام چیزوں کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر لوگوں کے اب جو ہے وہ آنکھیں کھل چکی ہیں لوگ اب کسی طرح کی بھی دھاندلی کو برداشت نہیں کریں گے اور سب سے بڑھ کے جو جمہوریت کے خلاف سادش لنڈن پلین جس کی ہم بات کرتے رہے اب وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ لوگ پاکستان کے خلاف سادشیں کرتے رہے پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف سادشیں کرتے رہے تو یہ سادشی طولہ بہت تیزی سے ایکسپوز ہوا ہے اور انشاءاللہ ان کا احتصاب پنجاب کی اور پاکستان کی عوام کرے گی اچھا رانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس تمام طور صورتحال کے پیش نظر آپ زمنی انتخاب بھی ہونے جا رہے ہیں ایک نیا بلدیاتی نظام لانے کی بھی پاکستان طریقہ انصاف باتیں کر رہی ہے تو پاکستان طریقہ انصاف نے سو دن مانگے ہیں کہ سو اور روز کے اندر ہم اپنی پوری پالیسی کو آگے لے کر آئیں گے تو کیا مسلمی قنون بھی ان سو دنوں کا انتظار کری ہے اور اس کے بعد اپوزیشن کا کردار واضح طور پر سامنے لے کر آئے گی دیکھیں ہمارے ساتھ ایک بڑا افسوسناک سانیہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی شکل میں ہوا لیکن ہم پاکستان کی عوام کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اب بہت زیادہ آپ پولیس والوں کے کپڑے پھاڑیں ان کو ماریں منشاہ بم جیسے لوگ جو ہیں ان کی پست پنائی کریں عمران شاہ جیسے لوگ کراچی میں لوگوں کو چپیڑے ماریں یہاں پر جو ہیں بچے اغوات جتنی تیزی سے ہونا شروع ہو گئے ہیں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن جس طرح کریئٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم ان کو بلکل اب یہ سو دن کا ہنیمون بلکل ان کو نہیں ملے گا ان کو ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا ان کا احتساب ہوگا رنہ صاحب منشاہ بم جیسے لوگ تو گزشتہ دس سالوں سے مقیم تھے کاروائی صرف اس حکومت میں ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کاروائی حکومت نے نہیں کی ہے یہ منشاہ بم جیسے لوگ ہمارے دور کے اندر مو چھپاتے پھرتے تھے ان کے بارے میں کوئی ان کی بات نہیں کرتا تھا ان کو تو اب ایک کم ہی ان کو آکے جو ہے پیٹرونائیٹ کیا گیا اور اسی حلقے کے ایم پی اے صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جید کے نشے میں پولیس انسپیکٹر کی وردی پھاڑی ان کو مارا اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اب ہم ان تمام چیزوں کو ایکسپوز کریں گے اور پاکستان کی عوام کے سامنے لے کر آئیں گے بہت شکریہ سابق وزیر طالب رانہ مشروض ہمارے صد موجود تھے اور ان کا حالیہ ایک انٹرویو تھا جس کے حوال سے بہت سے سوالات سامنے آئے اس حوالے سے وضاحت دے رہے تھے